یہاں لگا رہے ہیں پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے کس روانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبیل اسلام بارہ ربیل اول کو فوت ہوئے ہیں یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں کس حدیث کی کتاب میں کس صیرت کی کتاب میں یہ بات لکھا ہے جھوٹ بولا اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبیل اسلام بارہ ربیل اول کو فوت نہیں ہوئے بڑا سمپل سا فرمول ہے میں نے اپنے زمانے بریلیویت میں ایک ریسرچ پیپر پر لکھا تھا وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پر سرچ پیپر نمبر ٹویلف کے نام سے اپلوڈڈ ہے وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی دروس لکھا ہوا تھا اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے نہ اس وقت کوئی وعبی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی نہ آج کوئی دے سکا سمپل فرمول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ منڈے والے دن ہوئی وہ جو پورا واقعہ ہے ح ہجرے کا پردار ٹایا اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم شوق دیدار میں قریب تھا کہ نماز توڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے کئی دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی نماز مکمل کرو اور آپ واپس چلے گئے اور اس حدیث کے ایڈ پہ لفاظ ہے کہ وہ منڈے کا دن تھا اور اسی دن پھر آپ چاشت کے وقت دنیا سے تشریف لے گئے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم منڈے والے دن فوت ہوئے ربی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی اجمعہ ہے کہ ربی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ربی علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے دن فوت ہوئے ہیں اس تاریخ کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن وہ دن منڈے کا تھا یہ ایک کونسٹرینٹ آپ کو مل گیا اب میں ماثمیٹیکلی اس کو ثابت کروں گا دوسرا کونسٹرینٹ جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آگے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لے دیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو اس نے کہا جس میں اسلام کے مکمل ہونے کی دین کے مکمل ہونے کی خوش خبری تھی آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایسے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا تو وہ یہودی کہنے لگا یہ تو آپ کے لئے عید کا دین ہونا چاہیے تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکشل جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی وہ یوم عرفاہی کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا یعنی نوز الحجہ جمعہ کا دن تھا نبی علیہ السلام اپنے پہلے اور آخری حاج میں تھے دس حجری کے اندر تو بیسیکلی حضرت عمر نے اسے یہ جواب دیا کہ بھئی جو تم کہہ رہو نا عید کا دن تو وہ جمعہ کا ہی دن تھا اور یوم عرفا کا دن تھا یعنی اس دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھی اور یہ جو میں فارم بیان کر رہا ہوں نا یہ سیم الفاظ ابن عباس سے ثابت ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہیں ابن عباس کو جب ایک جہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جوابن کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں دو عیدیں دی ہوئی تھی دو عیدوں کا لفظ ہے ایک جمعہ کا دن اور ایک یوم عرفا اچھا اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں دو ہی ہوتی ہیں سرکار باون عیدیں تو یہ ہوگی باون جمعہ تو سال میں آتے ہیں اور یوم عرفا ترپن تو لغت میں اگر کوئی عید کے لیے یعنی عید ملاد و نبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے استلام وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں دو نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحا کے دن ہی پڑتے ہیں اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی ہے بل واپس آ رہے تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی اس سے پتا چلا کہ نبیل اسلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفا جمعہ کے دن آیا تھا نوزلہجہ تو دیکھیں نوزلہجہ جمعہ کے دن اس کے بعد زلہجہ کے بعد کونسا مہینہ آتا ہے محرم پھر سفر اور پھر ربیل ابل تو بیسیکلی تو تین ہی مہینے انوال ہوئے یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں یہ جو تین مہینے ہیں جن کے چاند دیکھے گئے ہیں وہ کون کونسے ہیں محرم سفر اور ربیل ابل یہ تینوں مہینے تیس کے رکھ لیں تینوں انتیس کی رکھ لیں حالانکہ تین کٹھے انتیس اور تیس کے نہیں ہوتے دو انتیس ایک تیس ایک انتیس دو تیس کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ نوزلہجہ کو جمعہ تھا دازلہجہ کو ہفتہ ہوا یوں کرتے کرتے آپ ربیل ابل تک جب پہنچیں گے نا اور چاروں جو پاسیبل آپ کی بنتی ہیں کلکولیشنز کہہ لیں یا ایٹریشنز پروفارم جو کرنی ہیں وہ آپ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کسی کلکولیشن میں بھی حیرام کھن بات ہے کہ بارہ ربیل ابل منڈے والے دن نہیں بان رہی ہوگی یا وہ جمعہ والے دن بان رہی ہوگی یا وہ ہفتے والے دن بان رہی ہوگی یا اتوار کو بان رہی ہوگی منڈے کو نہیں بان رہی جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بارہ تو نہیں تھا اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے یہ سرچ پیپر میں نے دوہزار ایک میں لکھا تھا آٹھ سے اکیس سال پہلے لکھ کے سارے وعبیوں کو بھیجا چاہے وہ ایلے دیز تھے دیوبندی تھے کہ اس کا جواب دو بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے ایک ایک افتہ مانگا لیکن آج اکیس سال گزر چکے ہیں جواب نہیں آیا شیخ زبیل عزی صاحب سے میری دوہزار آٹھ میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے کہتے جواب کے لکھتے صحیح لکھا ہوا تھا لیکن ہموشی اکتیار کر لی ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے بارل انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل السلاطی علیہ نبی کا قاضی اسمائیل کی کتاب کا اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی الاسلام کی مقتصر سی صیرت دو صفات کے اوپر لکھی ہے اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام گیارہ ہجری میں منڈے کے دن ربیل اول میں فوت ہوئے بارہ تاریخ نہیں لکھی